جو ان کی اگری کلچر لینڈ تھی باپ دادے پردادے کے وقت سے وہ چھینی جا رہی ہے سرکار سے ان کے مکان توڑے جا رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے دکانے توڑی جا رہی ہیں اور سرکار کہتی ہے کہ ہم ان کو ماف کر رہے ہیں ہم گریبوں کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کون سا آرڈر ہے سرکار کا جس میں یہ لکھا ہے کہ گریبوں کو مت چھڑو کوئی آرڈر نہیں نکلا ہے یہ سارا جھوٹ ہے اور یہ سرکار آٹھ نو سال سے انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ یہ انٹی پیپول سرکار ہے انہوں نے ہمارا دفعہ توڑا انہوں نے ہماری سٹیٹ توڑی انہوں نے ہمارے سٹیٹ کو دو ہی سے کیے انہوں نے جمعوں کا دربار مو ختم کر دیا انہوں نے آج گریبوں پہ دوزر لگایا انہوں نے ڈیلی ویجرو کو سات آٹھ سال سے دربدر سڑکوں پہ رکھا انہوں نے کیجور لیبرو کی نہیں سنی انہوں نے انارہ چمور منریگا کے امپلائز کی نہیں سنی یہ کوئی کام کر کے یہ سرکار تیار نہیں انہوں نے مانگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو پروٹسٹ تھا پورا من تھا سٹیٹ بینک آف انڈیا کی مرکز تک تھا اور لائی سی تک تھا سرکار پولیس ہم کو یہاں پہ زبردستی ڈنڈو سے روک رہی ہے پورا دباؤ کر رہی ہے ہم چاہتے ہمیں پورا من پروٹسٹ کرنے دیے جائے اور ہمارا پروٹسٹ کوئی غلط نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنے ایمپیز کی جو اڈانی اور موڈی پہ جانچ کرے کیونکہ ہمارے گریبوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے ہمارے مزدوروں کا پیسہ ڈوب رہا ہے ہمارے چھوٹے لیبر کلاس لوگوں کا پیسہ ختم ہو رہا ہے لائی سی ختم ہو رہی ہے سٹیڈ بینک ختم ہو رہا ہے باقی بینک ختم ہو رہے ہیں جے گے پہ ختم ہو رہا ہے اس لئے اس پہ انکوائری ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کمیٹی ہو چاہے وہ سبریم کورٹ کی ہو یہ ہماری ڈیمانڈ سرکار وہ جھوٹ بول رہی ہے اگر کوئی آرڈر ہے گریبوں کو روکنے کے لئے تو آرڈر نکال لینا یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے گریبوں کو روکنے کے لئے